موسیقی ویور آج ہم نے چکن کڑائی بنائی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری اور بنے گنی سی کڑائی چکن کڑائی اور مسالے والی تو آپ آئیں ہمارے ساتھ اور دیکھیں کہ ہم نے کس طرح بنائی ہے اور اس میں کیا ڈال ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری چکن کڑائی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری ہے اور آئیں بناتے ہیں چکن کڑائی اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح بنائی ہے اور اس میں کیا ڈال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم اٹالیا پاکستان میکس چینل ویور ہم لوگ آج بنانے لگے ہیں چکن کڑائی یا چکن مسالے والا کڑائی یا ایسی کڑائی کہ ہم ککڑی پکا رہے ہیں تو یہ ہم نے تقریباً لی ہے کلو سے ڈیٹھ کلو چکن ہے جو ہم نے دو کے ساتھ کر لیا ہے اس میں وہ پوٹ ایک لے جی وغیرہ کچھ نہیں ہے باقی کا سارا کچھ یہ لیک پیس یہ جو نا یہ دیکھیں سارا کچھ ہے تو آئیں ہم بناتے ہیں چکن کڑائی تو پھر آپ کو دکھاتے گا ہم کس طرح بنا رہے ہیں بیور یہ دیکھیں یہ ہم نے آئیل میں صرف چکن ڈالا ہے اور اس کو ہم پرائی کر رہے ہیں ابھی تو یہ اس کا پانی وغیرہ جو کشک کرتے ہیں تو ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ آگے ہم کیا کر رہے ہیں بیور یہ ہم نے درمیانے سے اس کے پیاز ہے قریباً آدھا کلو سے کام نہیں ہے جو ہم نے اس طرح کٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے اور یہ سبز مرچے ہے یہ زیادہ کڑوی نہیں میٹھی والی ہے یہ سوکا دھنیا ہے اور یہ زیرہ آدھا چمچ یہ حلدی آدھا چمچ نمک حضبے ضرورت جتنا آپ کو پسند ہو اور یہ سرخ میں چکوٹی ہوئی یہ جوہین ہے چھوٹی چائے والی آدھا چمچ اور یہ زیرہ پوڈر آدھا چمچ تو آئیں پھر آپ کو دکھائیں گے آگے کہ کس طرح بنا رہے ہیں یہ دیکھیں میرے یہ جو ہم نے جپن ڈالا تھا اسے ہوگی اس کا تارہ پانی وغیرہ پسکت ہو گیا اس کے اندر پرم دیگی ہے ابھی ہم اس کو کھوڑا سا اور فرائی کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے آگے اگر یہ دیکھیں ہرکال کسٹ گولڈن براؤن ہو گیا تو اس میں میں یہ ڈال دی لسنگ اور اکر کا پیس یہ دیکھیں دو چمچ میں ڈال دی تھوڑا سا ہمیں پوٹ لیا لنگری میں اور تھوڑا سا ہمیں لسنگ جو بھی چھوٹی ڈال ہے اگر یہ دیکھیں یہ پیاز مارا ہو گیا براؤن تو اب اس وقت میں اس میں ڈال دی لی سارے پیاز اور سبگ لیچوں کیونکہ ہمیں زیادہ مسالہ نہیں چاہیے ہمیں بھونا بھونا سا چھکن کڑائی کی طرح چاہیے چھکن تو ہم بھونا بھونا سا چھکن کڑائی دنا رہے ہیں آئیں پھر آباد میں آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ آگے کیا کر رہے ہیں میور یہ دیکھیں کہ قریب میں ایک منٹ لگا ہے تو پیاز تھوڑا ساوٹ ہو گیا تو ہمیں ابھی تھوڑا سا اور پکانا ہے اس لیے ہم اس کو پر تھوڑی سا درمیانی سا آنس پر کے پر آپ کو آگے دکھاتے ہیں میور یہ دیکھیں یہ ہمارا پیاز جو قریبا آدھا تک گال گیا تو ابھی اس وقت ہم یہ سارے مسالہ ڈالیں جو میں نے آپ کو دکھائے تو اس سے بڑا ہے اس کو ہم تھوڑا سا پکاتے ہیں تو پھر ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں میور یہ میں نے مسالے ڈالے اور اس کے ساتھ میں یہ ٹماکر کپیش ڈال لی وہ فریش ٹماٹر نہیں استعمال کر لی یہ دیکھیں یہ قریب میں آدھی کٹوڑی ڈال لی آپ چاہیں تو آپ اس کی جگہ میں فریش ٹماٹر جو وہ استعمال کر لے اور اگر چاہیں تو آپ یہ بیسٹ استعمال کر لیں اور مرچے نمک آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں مرچے کم استعمال کر لی کیونکہ ہمارے گھر میں کم مرچے استعمال ہوتی ہے میور یہ دیکھیں مسالہ سارا مکس ہو گیا تو ہمارا چکن دنرم ہے مجھے تو پانی کی ضرورت نہیں پڑھے آپ اپنے چکن کے حساب سے جیسے مسالہ ڈالیں میں دو چمچ میں دہی ہو بھیے دیکھیں خانے والے دو چمچ جھے دیں میں دے کے لے رؤی کے خوابما دو centre دے میں اسے پھارے دھو پڑھ دیں اور آپ کو دکھاتے کہ پہو میںTOی کے دنن کے مکس کر دیا یہ دہی دالہ سے ایک بھی بین گیا میں کو دکھاتے وہ آپ کو دکھ آت خوابک GT ارام کم اس شرائی یوگür ہے اس یہاں پر کوش عرم سارا نہیں کر رہے آپ ا St eyes اس کے جگہ پہ گھر بلدیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہوگا اب یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے چلیں ویور آئیں دیکھتے ہیں ہماری سالن کا کیا بنا یعنی کہ ہماری کھوڑی جو ہے وہ تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ویور کتنے پیارا تیار ہو گیا سالن ہمارا جیسے ہم سالن اس طرح کا ابھی میں اس میں ڈالتی ہے دنیا پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس لئے تیر بھی چھوڑ دیا مطلب ہی چھوڑ دیا سالنے سالن بلکل تیار ہے ویور یہ دیکھیں میں نے سبس دنیا ڈال دیا اور اس کے نجے سے میں نے چولا ابھی کھار دیا ہے بان اور اس کو میں ابھی ایسی ایک دو منٹ کے لئے ڈھکے راکھ دیتی تاکہ دنیا کے کشپو سارے چکن کے اندر مکس ہو جائے تو پھر میں آپ کو بھی شوڑ کر کے بھی کھاتی ویور بچے کہہ رہے تھے نان کھانے اس لئے میں نے ساتھ نان بنائے تو آپ کے اپنی مرضی آپ سادھی بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے آپ ویسے کھائیں یہ دیکھیں ویور یہ ہم نے چکن کرائی جو تھی ہماری بانگی ہم نے کا لیڈی شوڑ یہ دیکھیں کتنی پیاری اور کتنی مزے کی بنی ہے آپ بھی بنائیں ٹرائی کریں ہماری ریسپی کو ایک بار تو پھر ہمیں بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو تو ہم نے ساتھ نان بنائیں ہم نان کے ساتھ کھا رہے ہیں آپ چاہیں اس کو نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں یا پھر ربلے چاولوں کے ساتھ کھائیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور ہماری ریسپی جو ہے اس کو ایک بار آپ ضرور ٹرائی کریں ہمارے ساتھ جڑے اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہمارا چینل کیسا لگتا ہے تو اسی کے ساتھ ہم کرتے ہیں ویڈیو ختم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ